اسلام علیکم دوستو میں انا مرفع فیروز زکی ہو ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر چیمین سٹوفی ٹوینی ٹوینی فائیو جو پاکستان میں کھیلی جائے گی اور پی سی بھی اس کو ہوس کرے گا لیکن بہت بڑا سوالیاں نشان ہے کہ کیا چیمین سٹوفی ٹوینی فائیو جو وہ پاکستان میں ہوگی بھی یا نہیں کیونکہ انڈیا ایک بہت بڑا بیریئر ہے اور انڈیا کا پاکستان میں آ کر کھیلنا ابھی اس پر بہت بڑا ایک سوالیاں نشان ہے لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان کرکٹ بورڈ یہ چاہتا ہے کہ چیمین سٹوفی ٹوینی دوزہ پچیس پاکستان میں کھیلی جائے لیکن اس کی جو وہ کیا پولیسیز اپنانی چاہیے کیا پلاننگ جو وہ کرنی چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو کچھ پولیسیز جو بتاؤں گا جو پاکستان کرکٹ بورڈ کو کرنی چاہیے اور انڈیا کو قائل کرنا چاہیے کہ پاکستان میں آ کر وہ چیمین سٹوفی دوزہ پچیس کھیلیں دیکھیں پہلے تو ایک صاف بالکل ایڈمٹ کرنے والی بات ہے کہ انڈیا اتنی آسانی سے پاکستان میں آ کر چیمین سٹوفی نہیں کھیلے گا یہ آپ بھول جائیں کہ انڈیا جو وہ اس کو آپ ایک کال کریں گے اور انڈیا جو وہ ریڈی ہوگا ہے کہ جی ٹھیک ہے ہم لوگ جو وہ چیمین سٹوفی پاکستان میں آ کر کھیلنے کے لیے ریڈی ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہونے والا اور اگر یہ بھی آپ سوچ جائیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ جو ہے وہ بی سی سے ہے اس سے رابطہ کرے گا اور ان کے ساتھ ٹاکس کرے گا تو یہ بھی آپ کی بھول ہے کیونکہ بی سی سے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کا جو ہے وہ چیمین سٹوفی کا معاملہ نہیں ہے پاکستان کا انڈیا میں جا کر کھیلنا اور انڈیا کا پاکستان میں آ کر کھیلنا یہ بی سی سے ہے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے ہاتھ میں نہیں ہے یہ کن کے ہاتھ میں ہے یہ ہاتھ میں ہے گورنمنٹس آف پاکستان اینڈیا اگر گورنمنٹس اور پاکستان اور انڈیا چاہیں گے تو پاکستان جب وہ انڈیا جا کر بھی کھیلے گا اور انڈیا جب وہ پاکستان آ کر بھی کھیلے گا تو سب سے پہلے جب وہ کیا کرنا چاہیے پاکستان کرگٹ بورڈ کو سب سے پہلے یہ کرنا چاہیے کہ اپنی جو گورنمنٹ ہے جو اپنے پرائم منسٹر ہیں اور جو فارڈر منسٹری ہے ان کو اعتماد میں لینا چاہیے ان کو آن بورڈ لینا چاہیے ان کو جہاں وہ اقائل کرنا چاہیے ان کو کہنا چاہیے کہ آپ جہاں وہ سٹیٹمنٹس دیں آپ انڈین گورنمنٹ کے ساتھ جہاں وہ بات کریں کہ چیممنٹ سروفی جہاں وہ انڈیا پاکستان آ کر کھیلے کیونکہ دیکھیں it's only about cricket صرف cricket جہاں وہ پاکستان انڈیا کے درمیان نہیں ہو رہی اس کے علاوہ تمام جو کھیل ہیں recent ابھی ٹینیس جہاں وہ انڈیا کی ٹیم پاکستان میں آ کر انہوں نے کھیلا تھا تو بہت ہی سیکسسول قسم کا جو وہ یہ ایک ڈیویس کپ گیا تھا تو اسی لیے جو فورنن منسٹری ہے اور گورنمنٹ آ پاکستان ہے اس کو انڈیا کی فورن منسٹری اور انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے ٹاکس کرنی چاہیے کرکٹ ڈپلومسی پر جو وہ بات چیت کرنی چاہیے اور تاکہ یہ جو چیممنٹ سروفی کا جو ایک رستہ ہے جس سے بائیلیٹرل سیریز کھل سکتی ہے پیس سیریز کھل سکتی ہے دورے جو وہ کھل سکتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے آپس میں اس کی لیے بہت بڑا یہ رول پلے کر سکتے ہیں اور یہ تب ہی ممکن ہے جب گورنمنٹ دونوں کنٹریز کی ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کریں گی اب پی سی بی نے جو وہ کیا کرنا ہے پی سی بی نے پہلا تو سٹانس سب سے پہلے یہ لینا ہے کہ آپ نے ہائیبریڈ مال پر بلکل بھی نہیں جانا جس طرح سے ایشا کپ ٹوئی ٹوئنی تھری کے لیے جو پی سی بی نے غلطی کر دی تھی کہ خودی سے ہی جو ہے وہ ایک پلان رکھ دیا تھے کہ جی ٹھیک ہے اگر انڈیا جو پاکستان آ کر نہیں کھیلتا تو پھر ہم ہائیبریڈ مال پر جو وہ کھیل لیتے ہیں ایشا کپ ہائیبریڈ مال یعنی کہ آدھے میچز پاکستان میں ہوں گے اور آدھے میچز کسی نیوٹرل وینیو پر ہوں گے چیمیلز ٹوئی میں بلکل بھی یہ غلطی پاکستان کرکٹ بورڈ کو نہیں کرنی چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کو ایک سٹرونگ سٹانس لینا چاہیے کہ جی سارے میچز چیمیلز ٹوئی کے ساری ٹیموں کے ہوں گے تو پاکستان میں ہوں گے پاکستان کے علاوہ اور کسی نیوٹرل وینیو پر نہیں ہوں گے اور پاکستان کرکٹ بورڈ کو خود سے اپنے پاؤں پہ کلہاری نہیں مارنی چاہیے جس طرح سے ایشا کپ میں انہوں نے کیا تھا ایشا کپ میں اپنے خود ہی جو وہ اپنے پاؤں پہ کلہاری ماری تھی تو چیمیلز ٹوئی میں یہ نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ انڈیا خود بات نہ کرے اگر انڈیا خود سے جو وہ بات کرے گا اور آئی سی سی کے پلیٹ فرم پر یہ آفیشل ہی بات کرے گا کہ جی ہم نے پاکستان آ کر جو وہ چیمیلز ٹوئی نہیں کھیلی تو پھر جو ایک آپشن بی ہے پاکستان کو پھر رکھنی چاہیے اور آپشن بی بھی میں کہتا ہوں آپشن بی اور آپشن اے ایک ہی ہونا چاہیے کہ پاکستان میں ہی چیمیلز ٹوئی ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اب سکسیسفولی تمام انٹرنیشنٹ ٹیمز آ چکی ہیں سوائے انڈیا کے آسٹریلیا نیزلینڈ ساؤت آفریقہ انگلینڈ ساری بڑی بڑی ٹیم میں پاکستان آ کر جو وہ کھیل چکی ہیں ٹیسٹ میچز بھی کھیل چکی ہیں اور پاکستان سوپر لیگ کے بھی سکسیسفول ایڈیشنز پاکستان میں ہو چکے بڑے سے بڑا کھلا رہی آ کر پاکستان میں کھیل چکے اور سیکیورٹی ایک بھی کوئی لیپس نہیں آئی کوئی بھی لوپول نہیں آیا کوئی بھی سیکیورٹی کا کوئی مسئلہ نہیں آیا پاکستان سوپر لیگ کے حوالے سے بات کر لیں یا جو بائیلیٹرل سیریز پاکستان میں ریسنٹلی ہوئی ہیں کوئی بھی مسئلہ نہیں آیا تو پاکستان کرگٹ بورٹ کے بعد ایک بہت ہی سٹرانگ کیس ہے کہ ہمارے جو ملک میں پی ایس ہل بھی ہوتی ہے انٹرنیشنل میچز بھی ہوتے ہیں اور کوئی بھی سیکیورٹی کا اس میں رسک نہیں آیا اور میں کیوں آپ کو بتاؤں سیکیورٹی کا رسک آنے کے منمم منمم سے بھی منمم چانسز ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل ٹیمز اور پاکستان سپر لیگ کی جو ٹیمز ہیں ان کو پریزیڈنشل سیکیورٹی ملتی ہے ان کو جو صدارتی سیکیورٹی ملتی ہے جو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سیکیورٹی ملتی ہے وہی سیکیورٹی انٹرنیشنل ٹیمز کو ملتی ہے وہی سیکیورٹی پاکستان سپر لیگ کی ٹیمز کو ملتی ہے تو بلکل ہی چانسز جو وہ ہیں ہی نہیں کہ سیکیورٹی جو وہ کسی بھی طرح جو اس میں کوئی کمی بیشی ہوگی یا کوئی نقصان اس میں ہوگا اور یہ ہم نے دیکھ لیا ہے اتنی زیادہ جو پچھلے کچھ سال گزرے ہیں سکسیسفل ہی جو وہ سب کچھ ہوئے تو پائکسن کرکٹ بورڈ کو بلکل بھی اس پر ڈیفینسیو موڈ پر چیمینز ٹوفی کے حوالے سے نہیں جانا چاہیے آئی سی سی پر جو وہ اپنے مکمل طور پر ایک سرون کیس لڑنا چاہیے کہ ہماری تیاری مکمل ہے ہم لوگ اپنے کرکٹ سٹیڈیمز کو جو وہ رینویٹ کر رہے ہیں ان کو جو وہ بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں ان کی کپیسٹی زیادہ کر رہے ہیں جو ہمارے ہوتلز ہیں ان کو فائی سٹار کا درجہ دے رہے ہیں تاکہ انٹرنیشن ٹیمز وہاں آ کر ٹھہریں اور جو باقی جو سکیورٹی کے انتظامات ہیں وہ تو سکیورٹی کے رینجمنٹ سب کے سامنے ہے پریزیڈنشل سکیورٹی that means کہ 0% chance ہے اس کے کلاپس ہونے کا بلکل کمال کی سکیورٹی پائکسان میں جو ہے وہ تمام انٹرنیشنل اور پی ایس ایل کی ٹیموں کو دی گئی ہے تو کوئی پائکسان کرکٹ بورڈ کے پاس کوئی وجہ رہتی نہیں ہے کہ وہ بیک پوٹ پہ آئے اپنی گورنمنٹ کو جب وہ confidence میں لینا ہے گورنمنٹ to گورنمنٹ یہ بات ہوگی تو پھر ہی چیمین سروفی کے دروازے جب وہ کھلیں گے پاکسان کرکٹ بورڈ اور بی سی سائے کے درمیان اگر یہ بات ہوئی تو پھر جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہونے والا اور mentally پاکسان کرکٹ بورڈ کو prepare بالکل رہنا چاہیے کیونکہ بی سی سائے کسی بھی وقت یہ statement دے سکتا ہے کہ ہم لوگ چیمین سروفی جو ہے وہ جا کر نہیں کھیلیں گے لیکن پاکسان کرکٹ بورڈ اگر یہ بی سی سائے اٹھ ورس کیس اگر کہتا ہے کہ ہم نے چیمین سروفی پاکسان میں نہیں کھیلنی تو پھر پاکسان کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی میں یہ موقع پرکنے چاہیے کہ ٹھیک ہے انڈیا اگر پاکسان آ کر نہیں کھیلنا تو آپ انڈیا کو جو وہ ہٹا دیں پورے چیمین سروفی سے اور جو سری لنکا ہے جو اس کے بعد جس نے qualify کرنا تھا جو نہیں کر پائے qualify چیمین سروفی میں اس کو جو ہے وہ انڈیا کی جگہ رکھ لیا جائے تو دیکھ میانز کہ چیمین سروفی پاکسان میں ہی ہونی چاہیے یہ مین ایک مقصد پاکسان کرکٹ بورڈ کا ہونے چاہیے وید اور ویڈاوٹ انڈیا اس میں جو وہ کوئی کوئی سمپتیز جا کوئی اس طرح کی بات پاکسان کرکٹ بورڈ کو بلکو رہنا چاہیے ایک ہارڈ قسم کا ایک سٹانس رکھنا چاہیے سٹرونگ سٹانس رکھنا چاہیے اور ایک ہی سٹانس رکھنا چاہیے that is جوہمین سروفی has to be played in پاکسان اپنی فیڈبیکس مجھے ضرور آگا کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں اپنی فیڈبیکس ضرور رکھے گا اپنا بہت سارے شعال رکھے گا اور فافی روز کو ازاد دیجئے اللہ حافظ